اسلام علیکم دوستو میں ہوں اسدر ایمان اور آپ دیکھ رہے ہیں چاچا اسد شو کوشش کروں گا کہ چھوٹے ویڈیو میں دو تین منٹ کی ویڈیو میں آپ کو یہ سمجھا سکوں ڈیس انکیبیٹر انکیبیٹر چاہیے سامان چاہیے رابطہ کریں ورڈس اپ نمبر آپ کو شو ہو گیا ہوگا آپ لوگوں کے اگر کوئی سوال یا کوئی سجیشن ہے جو آپ ورڈس اپ پہ دینا چاہتے ہیں یا کوئی بات آپ پوچھنا چاہتے ہیں تو ورڈس اپ میرا نمبر ہے 0333-433-1870 لیکن ورڈس اپ پہ آنے سے پہلے ایک چھوٹی سی شرط ہے وہ یہ ہے کہ جو اس وقت سکرین پہ آپ کو نظر آ رہی ہے ویڈیو یعنی کہ جو اس وقت سکرین پہ تھمدل نظر آ رہا ہے یہ ویڈیو 57 منٹ کی ویڈیو میرے چینل پہ موجود ہے لنک دسکرپشن میں ہے اس ویڈیو کو پہلے سیکنڈ سے لے کر پورے آخری سیکنڈ تک آپ بغیر کچھ مس کیے دیکھیں اور پورا کا پورا دیکھیں اس کے بعد ورڈس اپ پہ آئیں یہ آپ سے ریکویسٹ ہے کانلی مجھ امید ہے کہ آپ اس ریکویسٹ کو پورا کریں گے سمان آپ کے سمجھ پڑا ہوا ہے یہ ایک پورا کمپلیٹ انکیوبیٹر ہے بہت ایک لو لیول کا گھر لگایا جائے تو ٹھیک ہے لو لیول سے مراد یہ کہ بس اس دن چیزوں سے آپ تکے پہ انکیوبیٹر بنا سکتے ہیں تکے والا انکیوبیٹر ضرور بنا سکتے ہیں بات کو سمجھنا میں جو باتیں بتانے والا ہوں ڈی سی انکیوبیٹر کی سمان کی بات ہے ڈی سی پلس مائنس بیٹری کے دو ٹرنیل کی تارے ہم نے لگائی وہاں سے کرنٹ آیا ٹھیک ہے کرنٹ گھوم کے یہاں پہ آیا یہاں سے ہم نے اس کو چھیلا ہوا ہے پلس اور نیگٹیو کو مائنس اور پلس کو چھیلا ہوا ہے یہاں سے ایک دونوں چیزیں ہم نے چھیل دی اور اگلی مائن تار اس کے ٹیمپریچر کنٹرولر کے پلس اور مائنس میں ڈال دی ٹھیک ہو گیا اب کیا ہے کہ بلپ ہمارے پاس ہے یا آپ میں اس کو دو بلپوں کو کنیکشن سمجھانا تھوڑا مشکل ہے تو ایک بلپ یا ہم اس کو ایک ایلیمنٹ کا نام ہیٹر کا نام دیتے ہیں ہیٹر ہمارے پاس ہے ہیٹر کی مائن تار آ رہی ہے یہ ہیٹر کی مائن تار آ رہی ہے یہاں سے سیدھا یہاں سے گئی ہے یہاں سے ہم نے اس کو دو تاریں آ رہی ہے مائن پوزیٹیو اور نیگٹیو ہم نے پوزیٹیو کو بریک کیا نیگٹیو چلی گیا آگئے پوزیٹیو کو ہم نے بریک کیا اس میں سے دو تاریں ہم نے اور لگائی اور وہ ٹیمپریچر کنٹرولر کے دوسرے دو ٹرمینل کے اندر آ گئی ٹھیک ہو گیا دوسرے دو ٹرمینل کے اندر جب وہ آ گئی تو یعنی کہ وہ سچ کا کام کرنے کے لیے اس کا چوکیدار ہم نے بٹھا دیا پوزیٹیو کو بریک کیا یہاں سے ہیٹر کی دو تاریں مین آ رہی تھی پوزیٹیو کو بریک کر دیا اس کو تیمپریچر کنٹرولر کے اندر دو تاریں لگا کے سیدھا سیدھا ٹیچ کر دیا یعنی کہ اب جب یہ چوکیدار اجازت دے گا تو کرنٹ آگے جائے گا نہیں دے گا تو نہیں جائے گا پھر جو اس کی نیگٹیو آگے آ رہی تھی اور ایک پوزیٹیو یہاں پہ کیونکہ بریک ہوئی ہے نکالی نہیں ہم نے یہ پوزیٹیو آ رہی ہے اس میں ہم نے نیگٹیو کے ساتھ نیگٹیو اور پوزیٹیو کے ساتھ پوزیٹیو پنکھے کتار بھی جوڑ دی پنکھے کتار جوڑ دی اب جو یہاں پہ چھلی ہوئی تھی ہم نے مین کے اوپر مین کے اوپر جو یہ وائر چھلی ہوئی تھی جہاں سے پوزیٹیو اور نیگٹیو کرنٹ مین آ رہا تھا بیٹریز جہاں سے ڈیکٹ کرنٹ آ رہا تھا وہاں پہ ہم نے ان دونوں کی دونوں پوزیٹیو اور نیگٹیو دونوں اس کی پوزیٹیو اور نیگٹیو کے ساتھ جوڑ دی اس سے کرنٹ کیا ہوا کہ ان کو ملا بلپ کا چکی دار یہاں پہ آ گیا پنکھا چلتا رہے گا اور مین تار وہاں سے تیمپریچر کنٹرولر کے پاس بھی آ گی پورا سرکل چلتا رہے گا ہوفیلی شارٹ ویڈیو میں آپ کو سمجھ آگئے ہوگی کہ انکیبیٹر ڈی سی اگر بنانا ہو تو اس کے لیے کنیکشن کیسے کرنے ہیں ٹھیک ہے بہت آسان اور بہت ایزی کنیکشن ہے باقی اس میں پھر لوازمات لگتے ہیں ڈبا لگتا ہے پھر وہ اپنی نکاس میں بڑھتے جاتے ہیں ویسے ہم جو آپ چیزیں دیکھ رہے ہیں یہ بہت مہنگی نہیں اگر تیمپریچر کنٹرولر اچھی کوالٹی کا ہو تو یہ ٹوٹل سامان میرے خیال سے پندہ سو روپے کے قریب قریب ہے اگر اچھی اچھی کوالٹی کی چیزیں خریدی ہوں تو اگر نارمل کوالٹی کا خرید ہو تو پھر پانچ سو روپے کا بھی ہے لیکن یہ سامان ڈی سی کا اس طرح میں نے کبھی سیل نہیں کیا ڈی سی انکیبیٹر میں پھر آگے ترمومیٹر ڈالو پھر بہت ساری چیزیں ترمومیٹر آئی گرو میٹر ہو گیا پھر اس کے بعد یہ جو بلپ ہیں یہ ٹیوبز ہیں یہ ٹیوبز میں ڈالتا ہوں اس کے اندر ہیٹنگ ایلیمنٹ بارہ وولٹ کی تو ہر چیز کی اپنی اپنی وقت تو سامان چاہیے تو رابطہ کریں انکیبیٹر چاہیے تو رابطہ کریں کوئی بات پوچھ نہیں ہے تو کوشش کریں یوٹیوب پر اس کو پہلے سرچ کر لیں نہ ملے کہیں بھی تو آپ میرے پاس آجیں انشاءاللہ میں اس کو رسپانس آپ کو ضرور دوں گا یہ تھی آج کی ویڈیو ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں اللہ خوش رکھے اسلام علیکم ویڈیو پسند آئیے تو دل سے ضرور لائک کریں بٹن پر لائک کریں نہ کریں کوئی فرق نہیں پڑتا آپ جو آپ میری رسپیک کرتے ہیں یا میری سے محبت کرتے ہیں یقین مانے میرے لئے الفاظ وہ الفاظ اور وہ باتیں میرے لئے بڑی قابل دید اور قابل اس کو کیا کہتے ہیں نہ قابل فراموش ہیں تو بہت بہت شکریہ اسلام علیکم